لیکن جب اسی طرح کی عبارتیں ہم ان کے بزرگوں کی دکھاتے ہیں تو آئے بائش آئے شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات نہیں ہیں ہم پوچھتے ہیں اشریت تھانوی صاحب کے بھی صرف دو تین ہی گستاکیاں صاحب ہے تھا نا باقی وہ تو تقریباً دو زار کتابوں کے مصنف ہیں تو اشریت تھانوی صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہیں ان کو تو آپ کا مکمہ فکر ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر گستاک رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں دیتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگاتے کیونکہ دوسرے مکمہ فکر سے تو ان کی میں تو ایک ایک دو دو عبارتیں ہی ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی اگر ایک ایک دو دو عبارتیں لکھی ہیں نکلی ہیں تو کہتے ہیں جی وہ غلطی ہو گئی ہے باقی خدمات دیکھیں ہم تو کہتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاک رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ بھر ملائد بھی جائے گی اس بندے کی اگر آپ کتابوں کو غلط کہیں گے پھر پرسنیلٹیز بھی نہیں ہیں پھر ان پرسنیلٹیز کے ہمیں کوئی حوالے نہ پیش کرے کہ جی ہاں جی فلاں جگہ اور انہوں نے تو یہ لکھا ہے وہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تحریف شد ہیں لہذا ان کے حوالے نہ میں ہم پہ کوئی دوز نہ اس حوالے سے اس کی ڈالنے کی کوشش کریں میرے پاس کتابیں پہنچی ہیں میں کتابوں پہ ان کی شخصیات کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کتابیں اگر ان کی ہیں تو وہ ایسے تھے اور اگر یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو میں ان کو ولی کاہ سے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں کیونکہ کتابیں تو تعرف تھی پھر تو مجھے تو نہیں پتا وہ کس کے ولی تھے ہم میں نہیں پتا ہم خام کا ان کو ولایت کا سیٹیفکیٹ دے دیں اگر ہم ان کو گستاقی رسول کا سیٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو ولایت کا سیٹیفکیٹ دینا اس سے بڑا جرم ہے حالانکہ یہ گستاقی کا اگر کوئی سیٹیفکیٹ دے دے تو یہ بچنا والا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پھر بھی سیف سائیڈ ہے اور اس کے پر گریفت بھی کوئی نہیں ہے ہم تو اس کے بابان ہیں جو ہم تک بات مہنچی ہے لہٰذا یہ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں عدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے اور اللہ کے ولی کا ڈسین کون کرے گا اللہ اور اس کا رسول اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسرہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ فلان کو ولی بنا لی ہے جیلم شہری جو انہیں چون لیں لوہری جو انہیں ولی چون لیں اسلام بات تو انہیں چون لیں اے تو اڑے گل کوئی ہے اگر تو پھر تو ہم مارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر خدم نبوت پر بات کریں گے آپ تو خدم نبوت کو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یہ شیطان کا ولی ہے کیوں صحابہ اکرام کو اہلِ بیت کو تو گرنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گی بعد کے لوگ جو ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا دوسرا کہتا ہے دجال تھا یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں آج کے لوگوں کی نہیں تابعین میں بھی اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مگنہ فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں اور اگر وہ دیوبندی مگنہ فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہیں اس طریقے سے اہلِ حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں یہ دونوں جو اہلِ حدیثوں کے بارے میں اہلِ تشیعہ انسانوں کے بارے میں یہ سارے اہلِ تشیعہ کے بارے میں کہتے ہیں تو مجھے اکثر لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس طرح گستاخانہ عبارتوں میں جو بات کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں میں تو عالی حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چل رہوں ان کے مشن میں کمزوری تھی کہ انہوں نے خاص ایک مقت پر فکر کو ٹارگٹ کیا تھا ہم نے اس کام کو چار چال لگا دی ہیں کہ اسی طرح کی غلطیاں جو باقی بزرگوں میں موجود تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی یہ مشن عالی حضرت کہی ہے امام آمزہ بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس سو اکیس عیسوی یہ مشن میں ان کا ہی لے کے چل رہا ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں جن لوگ کے بارے میں آپ نے ایک لیم کیا ہوئے نا ہمارے خلاف تو اعلان جنگ تب ہوگا جب ہم ان کو اولیاء اللہ مان لیں گے ہم تو سیدنا عمر کی طرح ان کے ظاہر کے اوپر فتوہ لگائیں گے سیدھی جی بات ہے لہذا ہمارے اوپر کوئی گریفت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر پہ کوئی گریفت نہیں فرمائی تو ہم درمیان میں ہیں نہ تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے اور نہ ان پہ گالی گلوچ کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں اور مرے بے بندے پہ گالی نہیں کی جا سکتی اور دوسرا ہمیں نہیں پتا ان کی کتابیں تبدیل ہوگی ہوں لیکن یہ بھی ہم مچے خانی نہیں کرتے ہیں کہ جی یقیناً تبدیل ہوگی ہیں ہوتا ہے بڑے چنگے سن کل کو ہزار سال بار لوگیں گے غلامت قادیانی بھی بہت اچھا تھا یہ تو بس لوگوں نے تعریف کر دی ہے ہزار سال چھوڑ دیں اب بھی یہ سو سال پورے نہیں ہوئے غلامت قادیانی کو آل مستقریباً سو سال ہوئے ہیں تو قادیانیوں میں دو گروہ بن چکے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک لہوری فرق ہے اور ایک قادیانی ہے جو احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح معود بھی ہیں اور امتی نبی بھی ہے نعوذ باللہ غلامت قادیانی اور لہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے تو دعوی نبوت کیے ہی نہیں وہ تو مجدد تھے یہ جو احمدی ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ لہوری گروپ کے پاس بیٹھیں نا تو وہ وقالت کرتے ہیں تو آپ پھر ان کو بھی چاہیے کہ جو جو اپنے بزرگوں کے بارے میں اس نے اظام رکھتے ہیں تو لہوریوں کی بات مانتے ہوئے غلامت قادیانی پر بھی اس نے اظام رکھیں کہیں کہ نئی جی نہیں مارے بزرگوں نے مناظرے کیے تھے اس کی کتابیں موجود ہیں تو تہاڑے بزرگوں نے بھی کتابہ موجود ہیں ان میں سب کچھ لکھا ہوئے کہ ان کے کیا قائد و نظریات تھے تو ہم ان کے بارے میں کیسے اس نے اظام رکھ لیں تو ہماری شرافت اس میں ہے کہ ہم خموشی اختیار کرتے ہیں نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا ورنہ اگر آن گراؤنڈ فیصلہ کریں گے تو برائی کا ہی فیصلہ ان کے لئے کریں گے یہاں تو ہمیں پورا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریوں ہیں ان کو چھاپنے والے بھی اتنے بڑے مجرم ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں